بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وزن آدھر بلوجی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں موجود ہوں الیکشن کمیشن آزاد رشمیر کے جو مرکزی جو کنٹرول روم بنائے گئے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر گزشتہ یعنی کہ ایک دن بعد یہاں پر پولنگ ہونے اور پولنگ کے حوالے سے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں یہاں پر منیٹنگ سسٹم مکمل کر دیا گیا شکایات سل قائم کر دیا گیا اور اس حوالے سے کچھ دیر پہلے ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کا احوال بھی آپ سے بیان کرنا ہے کہ میٹنگ میں مریم نواز صاحب نے کونسی ایسی پوسٹ کی ہے جس کے اوپر بقیدہ میٹنگ جو ہے بلائی گئی اور میٹنگ کے اوپر اس کا جیز کا جائزہ لیا جا رہا ہے لیکن کچھ چیزیں انڈورز جو انسائٹ سٹوریز ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آخر وہ جو پوسٹ کی گئی ہے وہ جو تصویر دکھائے گئی ہے جس میں فوجی جوانج ایک پیک اپ میں بیٹھے ہیں اور ایک پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا ہوئے لیکن اس کی حقیقت ہے کیا وہ تھا کیا کیونکہ اس سے بہت ہی امبیگورٹی یعنی کہ اب ہم پیدا ہوگی ہے اور اس صورتحال کو کلیئر کریں گے ہم کیونکہ ہم موجود ہیں گرانڈ کے اوپر اور موجود ہیں مزفر آباد کی انہی گلی کچھوں میں اور تمام چیزیں آپ کو سنت پل پل شیئر کریں گے اور آج اس سارے معاملے پر میرے ساتھ موجود ہیں شبہ صحافت کو تین دائیاں دینے والے ڈاکٹر نفیس بھٹا صاحب سر بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں آج انشاءاللہ نفیس بھٹا صاحب سب سے پہلے تو میں کیونکہ ایک چیز پہلے کلیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ویورز کو ایک کوئی امبیگورٹی نہ رہے ابہام نہ رہے وہ ہے مریم نواز صاحبہ کی وہ تصویر میں آپ کو سکرین پر چلتے ہوئے بھی دکھاؤں گا جس میں دیکھ رہے ہیں کہ پیٹی اے کا جھنڈا لگا ہوئے پیک اپ کے اوپر اور تین دو جوان اندر بیٹھ ہیں دو بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں پیک اپ میں یہ پیک اپ کوئی سرکاری پیک اپ نہیں ہے یہ کوئی پیک اپ کوئی فوجی گاڑی نہیں ہے فوجی گاڑی کی اپنی شراخت ہوتی ہے اپنی علامت ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کیونکہ اس وقت تقریباً کوئی نو ہزار کے قریب جو دستیں ہیں فوجی وہ یہاں پر موجود ہیں جو ٹریول کر رہے ہیں سفر کر رہے ہیں مختلف حلقوں میں جہاں جہاں حساس حلقیں ہیں وہاں پر امن و امان کو قیم رکھنے کے لیے اس ساری صورتحال کے لیے ظاہر ہے کہ سرکاری گاڑیاں اس طرح اویلیبل نہیں ہیں جو گاڑی مل رہی ہے وہ اس کو دستیاب سمجھ کر آگے کی جانے بڑھ رہے ہیں تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے اس پیک اپ سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پیک اپ عام افراد کو اٹھانے والی پیک اپ ہے جو جا رہی ہے راستے میں اور ان جوانوں نے ہاتھ دے کر کوشش کیا ہے کہ ہم جہاں جانا چاہتے ہیں جو ان کی ڈسٹینیشن ہے وہاں پر پہنچ سکیں لیکن کسی نے تصویر بنا لی ہے اور مریم صاحبہ نے اپنی سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کرنے کی بجائے ان نے ایک میں کیا کہوں اس کا کچھ بھی نام دیا جا سکتا ہے ڈاکٹر بھٹا صاحب سے بھی جانیں گے ان نے اس کو رنگ دینے کوشش کی کہ جیسے کہ پی ٹی آئی کی کوئی کمپین ہے اور پی ٹی آئی نے کوئی گاڑی فرام کی جبکہ احسانی یہ ایک عام ہم یہاں پہ ابھی بھی وزٹ کر رہے تھے بہت ساری کچھ پیپلز پارٹی کے لگے ہوئے ہیں کچھ پی ٹی آئی کے لگے ہوئے ہیں کچھ گاڑیوں پہ مسلم کانفرنس ہر جماعت نے مختلف اپنی انتخابی مہم کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ جہاں پر بھی آپ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے یہ چیز پتا چلتا ہے کہ ہر گاڑی میں کسی نہ کسی کا جنڈا ہوتا ہے بینر لگا ہوتا ہے تو یہاں پر بھی یہ ہی تھا تو ہمارے سامنے سے بھی کئی گاڑیوں میں بیٹھ کے فوجی جوان جا رہے ہیں لیکن اس کو سیاسی رنگ دے موٹا سب کیسا دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو اس بات پر بتائیں ناظرین بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبنا جو ٹویٹ کی ہے دراصل وہ ایک ان کا اپنی ذاتی طور پر ایک تمہ اور ایک لالچ ہے جو فوج کے خراب بہت ہے جیسا کہ ہم لوگوں نے بھی دیکھا راستے میں کہ فوج کے جوان پیدل جا رہے ہیں کچھ کنوین سے نظر آتی ہے انہیں آت دیتی ہیں انہوں میں بیٹھ کر وہ آگے جا رہے ہیں اپنے مختلف سٹیشنوں کی طرح جہاں جہاں ان کی ڈیوٹیاں ہیں ویسے میں نے تو جہاں پر سروے کے دوران جہاں جمع کشمیر کے اندر زفر آباد کو دیکھا ہے جہاں پر مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں ہے جس میں فوج کا ایک انسر پایا جاتا ہو کہ وہ کسی بھی قسم کی پولیٹیکل لیڈر کو فیور دے رہے ہیں ایک میٹنگ بھی چلے جی الیکشن کمیشن کی اپنا آپ نے دیکھا کہ حکام میٹنگ کر رہے تھے میں بھی موجود تھا آپ بھی موجود تھے وہاں پر کوئی ہمیں فوجی جوانت نظر نہیں ہے بڑے سوالات بھی ہو رہی ہیں چیزیں آسائن بھی ہو رہی ہیں انتخابی سلسلے کے حوالے سے کس طرح نتائج جائیں گے اس کا بھی جائے جائے گا تو ڈکٹ سابہ ساری صورتحال میں ہم الیکشن کمیشن کی میٹنگ بھی بیٹھے تھے وہاں پر آپ نے بریفنگ بھی دیکھی کس طرح بتایا جارہا تھا کہ کس طرح الیکشن کے نتائج جائیں گے کس طرح اگر کوئی شکایت آتی ہے تو اس کا آزالہ کیا جائے گا اور چیزوں کو جو ہے منیٹرنگ کے حوالے سے بھی انتظامات کو کیسے اورال بریفنگ کو دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کے اس میٹنگ کے حوالے سے جو ہم نے دیکھا ہے ان کی پلیننگ ٹھیک ہے الیکشن کے ریزرٹ کے حوالے سے اور انتظامات بہت اچھے کیے جا رہے ہیں منیٹرنگ کے لحاظ سے شکایت کے حوالے سے تمام انہوں نے طریقہ کار بتا دیئے ہیں عوام کو بھی اور جو ایس او پی انہوں نے بنانے تھے وہ بہت اچھے بنائے ہیں تاکہ کسی قسم کی داندلی جاؤ کوئی شکایت مسئول نہ ہو درست ہے اچھا یہاں پر ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کسی بھی امیدوار کو کوئی بھی شکایت ہو وہ بڑے راست اس کنٹرول روم میں شکایت کر سکتا ہے خود شکایت تحریری طور پر لے کر آ سکتا ہے اور اس کا پرپر ازالہ کیا جائے گا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے اور اس کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ بجائے یہ کہ الیکشن سے متعلق اپنی ہار ہوتا ہے جب ہار رہتے ہیں جی پھر میرے ساتھ داندری ہو گئی تو انہوں نے اس کی بجائے آپ ریٹن لائیں ہاں پر اپلیکیشن اس کا ازالہ کیا جائے گا اس کا پرپر ڈیل کیا جائے گا اور بجائے میڈیا ٹرائل کرنے کے یہاں پر پہلے ہیں اگر آپ کو یہاں پر کمپنسریٹ نہیں کیا جاتا تو پھر اگلا کوئی لائے عمل ترتیب دیں اچھا ایک بات جو یہاں پر ابھی جس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ مریم نواز صاحبہ کی ٹوئیٹ وہ فیس بوک کا سٹیٹس وہ الیکشن کمیشن کے حکام بھی اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور ممکن ہے کہ کچھ دیر تک جب آپ ویڈیو یہ دیکھ رہے ہیں تو اس کے اوپر کوئی رد عمل بھی پراپر آپ کو سامنے مل سکے برحال اب تک کی جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کو بتایا یہ بسیکلی کنٹرول روم ہے یہ الیکشن کمیشن ہے ذات کشمیر کا یہاں پر جو ہے اس وقت الیکشن کمیشن کے حکام تمام یعنی کہ آفس ٹیم تو پانچ بجے عمومن ختم ہو جاتا ہے لیکن جس ٹیم ہم موجود ہیں یہ تقریبا شام کے ساتھ بجنے والے ہیں لیکن حکام مکمل طور پر موجود ہیں اور ممکن ہے کہ ساری رات بھی ان کو لگ جائے اور اگلا دن بھی اور الیکشن کا جو دن ہے رات ریزلٹ کو انونسمنٹ تک یہ یہاں پر رہیں گے تو بہرحال کیونکہ ظاہرہ کے سرکاری حکام کی یہ ذمہ داری بھی ہے اور وہ اس ذمہ داری کو بھرپور انداز میں انجام بھی دے رہے ہیں اور ہم بھی یہاں پر منیٹرنگ کرنے کے لئے انشاءاللہ اس کنٹرول روم میں موجود رہیں گے کل کا دن جو ہے کل کے دن کے حظے میں بتایتا ہوں آپ کو ابھی سے کل کا دن انشاءاللہ ہم مختلف حلقوں میں جائیں گے مختلف حلقوں میں جا کر ساری صورتی حال کی پل پل سے گزرنے والی لوگوں کا جو رجحان ہے اس کے بارے میں بتائیں گے ووٹرز کس طرح آ رہے ہیں الیکشن پروسس کس طرح چل رہے ہیں ریٹنڈنگ افسران کس طرح ڈیل کر رہے ہیں اور یہ کہ آرو جو ہے وہ سارے ریزلٹ کو یہاں پر لانے تک سارے معاملات کی انشاءاللہ منیٹرنگ بھی کریں گے آپ کو پل پل ریپورٹ سے اگاہ بھی کریں گے اور آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے ہماری یوٹیوب چینل پر آپ رہیے تاکہ آپ کو صحیح اور کرون کی سیچویشن جو ہے وہ پتا چل سکے ایسا نہ ہو کہ بہت بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جن کو پتا ہے میں نے یہاں پر کچھ لوگوں نے کہا ہماری جماعت کا کیا بنا لیکن ہم نے ان کی جماعت دیکھا کہ وہ یہاں پر نظر ہی نہیں آ رہی محضرت sorry to say کہ ان کی ورکیں ممکن ہے کہ ووٹ تو نکلیں گے لیکن جس طرح کہنا کہ آپ کی جماعت یہاں پر مظفر آباد سٹی میں کوئی اچھا پرفارم کری تو وہ ایسا نہیں ہے تو بہرحال اس کے اوپر میں مسید کومنڈی کرنا چاہتا لیکن میں چاہاں گا کہ آپ جڑے رہے ہم سے انشاءاللہ جو بھی ریزلٹ ہوگا جس کا منڈیٹ ہوگا اس کا انانسمنٹ سے لے کر آخری نتیجے تک حکومت کس کی بنے گی یہ سب چیز انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتا سیں گے کہ سمر عباس انکر پسند کے ساتھ آپ کے ساتھ ویڈیو کریں گے اور ان کا کیونکہ ایک ہفتے سے وہ یہاں پر موجود ہیں ایک ہفتے سے وہ سارے چیزوں کو جہاں جہزہ بھی لے رہے ہیں ٹراسمیشن بھی کریں ان کے ساتھ ویڈیو بناوں گا اور آپ کو بتا ہوں گا کہ کل کون جیت رہا ہے مجھے دیجائے اللہ حافظ آنسے اللہ حافظ موسیقی